اب یہ نیوز آئی ہے کہ جی چائنہ نے پاکستان کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا چائنیز کے جو کنسرنز ہیں وہ بڑے لیجیٹی میٹ ہیں پاکستان پہ چینیوں پر انہیں حملے ہو رہے ہیں اور چائنیز فرم جو ہیں وہ ایجزٹ مارنے کے ساتھ یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ چائنیز انجینئرز کو یا ورکرز کو مارا جاتا ہے اس بات دو فرمز ایجزٹ مار رہی ہیں کام پائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں پاکستانی اخبار ڈان نے ستر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ساملے کے بعد دو ہزار سے ادھیک لوگوں کو کام سے بھی نکال دیا گیا کہ اب چینی بھی حیران ہے کہ ہمیں چونہ لگانے والا بھی چونہ باز نکلا آگے گھوانا پیچھے کھائی تو ہم تو بھسے ہوئے ہیں چائنہ سے کرزے لیں تب بھی مشکل میں ہیں نہ لیں تو اتنی عبادی ہے انفرسٹرکچر کیسے ہوگا ترقی کیسے ہوگی افغان طالبان نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ افغان طالبان اور جو بھارت کے خفیہ ادارے ہیں خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ آپس میں تعاون کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو انڈرمائن کر رہے ہیں ہم نے بھی بڑی زیادتیاں کی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نہ کارگل ہوتا نہ جو ممبئے کے واقعات ہوتے نہ باقی واقعات ہوتے تو بہت ساری اور چیزیں بھی نہ ہوتی ہیں اب یہ نیوز آئی ہے کہ جی چائنہ نے پاکستان کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ تربیلہ جو ہے تربیلہ ڈائم کے پاس جو ففت ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکس چل رہے تھے جی ہاں اس کو جو ہے چائنہ نے روک دیا ہے ہریپور میں ہریپور ایک جگہ ہے پاکستان میں وہاں پر یہ پروجیکس چل رہا تھا اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے جی ہاں تربیلہ ففت ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکس ہریپور میں جو تھا اس کو جی چائنہ نے سسپنڈ کر دیا ہے وہاں پر کام کرنا بند کر دیا ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے کہہر یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے آپ جو سکے جانتے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں بھی جو ایسی طرح سے داسو ڈائم کے جو انجینئرز تھے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا اسا گیارہ لوگوں کی جانے گئی تھی اور اس ابھی ایک سال کے لیے جو ہے وہ داسو ڈائم کے اوپر کام کرنا اور چائنہ نے روک دیا تھا اور اب ہریپور میں بھی یہی بتائے جا رہا ہے کہ جو پاور پلانٹس ہیں یا پاور پروجیکس ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ چائنہ نے اس کے اوپر کام بند کر دیا ہے سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ فیلحال اس پر کام نہیں کیا جائے گا اب یہ کام دوبارہ کب شروع ہوگا کیسے شروع ہوگا وہ ڈیٹیلز ابھی نہیں آئی ہیں لیکن فیلحال سیکیورٹی ریزنز بتا کر جو ہے ہریپور میں یہ پاور پلانٹس جو تھے یا پاور پروجیکس جو تھے ان کو چائنہ نے روک دیا ہے اب یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑا پرابلم ہے لیکن پاکستان سے بھی زیادہ بڑا پرابلم جو ہے یہ اس وقت چائنہ کے لیے اس لیے کہ پاکستان کے پاس تو وہ انویسمنٹ جو آ رہی تھی وہ بھی چائنہ کی ہے جو انہوں نے پیسے لگا ہے وہ بھی چائنہ کے جو ورکرز آ رہے تھے وہ بھی چائنہ کے تھے جن کی جانے جا رہی تھی وہ بھی چائنیز ہی تھے یعنی چائنیز نیشنل ہی تھے اب پاکستان نے اس میں اس وقت کوئی خاص پاکستان کو تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا جتنا زیادہ جو ہے پرابلم یا اس وقت پریشانی چائنہ میں ہوگی ظاہر ہے بہت پیسہ چائنہ کا یہاں لگ چکا ہے چائنہ نے ایک بہت بڑے سکیل پہ یہاں پر کام شروع کیا تھا سی پیک پہ پھر جی کہا گیا دس سال کے بعد بھی جیسے ہم نے کہا کہ سی پیک میں کوئی خاص پروجیکٹ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے ہاں یہ ضرور دیکھا کہ آسم سلیم باجوا جی آسم سلیم باجوا جو کہ چیئرمن لگے تھے سی پیک کے انہوں نے کافی اپنی پیزا فرنچائز بنا لی اور اس کے بعد وہ پیزا فرنچائز بنانے کے بعد جب چائنہ کو پتہ چلا کہ جی اتنا پیسہ تو یہ کھا گئے ہیں اور ایک سو سے زیادہ پیزا فرنچائز بنا لی ہیں چائنہ کی طرح سے پھر ڈیمانڈ آئی تھی کہ جی ان کو ہٹایا جائے چیئرمن آف سی پیک جو ہے وہ آسم سلیم باجوا کو ہٹایا جائے آسم سلیم باجوا کے کافی لوگوں نے کچھائے کی پاکستان میں بھی بہت کچھ بولا یہ حملے کیا چائنہ پول آؤٹ کر رہا ہے نہیں مجھے لگتا نہیں کہ چائنہ پول آؤٹ کرے گا اس لیے کہ پچھلے اتنے دس سال سے جو یہ پروڈیکٹس جل رہے ہیں بار بار روکے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی ٹویٹی ٹویٹی ون میں شاید ایک سال کے لیے کام بند ہو گیا تھا جب اٹیک اس وقت ہوا تھا گیارہ لوگوں کی جانے گئی تھی تب بھی چائنہ جو کچھ دن ایک سال کے لیے شاید کام بند ہوا تھا اس کے بعد پہ شروع ہو گیا تو یہ چیزیں یہاں پہ چلتی رہتی ہیں چائنہ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے اٹیکس کیے جائیں گے یا ہوتے ہیں مگر بات ساری یہ ہے کہ ظاہر ہے اتنی انویسمنٹ لگی ہے اور کئی لوگ نہیں چاہتے جس میں کہ مغلوزستان کے لوگ بھی ہیں اور بھی کئی جگہ کے لوگیں جو چاہتے ہیں کہ یہ پروڈیکٹ کمپلیٹ نہ ہو اس وجہ سے چائنہ بھی میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو چائنہ نے ریڈی رکھا ہوگا کہ اس طرح کس قسم کے اٹیکس ہوں گے ابھی بھی دیکھئے گا کچھ ٹائم کے بعد چائنہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ جائے گا کہ جی پاکستان کے ساتھ کام جاری رہے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ بھی کچھ رکھنے والا ہے اوکے جین صاحب اتنے حملے اتنے حملوں کے پاتھ we are going live at the moment ہمارے ساتھ hundred لوگ اس طرح میں ہمارے ساتھ live ہیں اتنے ہم لوگ کے بات جین صاحب کیا چائنہ انٹریسٹڈ ہوگا کہ میرے لوگ مرتے رہے ہیں ہم پاکستان میں پروجیکس چلاتے رہے ہیں روز بھائی پہلے بات تو داد دینی بھی بڑھیں گی ان چینگیوں کو اور اس کے بعد پاکستانیوں کو کہ وہ بھی آئے تھے کہ ان کو سونے اور چاندی کی سڑکے بنا کے دیں گے پتہ یہ لگا کہ پاکستانیوں نے سونہ چاندی ہی نکال کے رہے ہیں یہ حالت ہے پاکستانیوں کی کہ چینگی بھی حیرار ہے کہ ہمیں چونہ لگانے والا بھی چونہ باز نکلا اور چینگیوں کی دیکھئے ایک بڑی خاصیت ہوتی ہے یہ بزنس مائنڈڈ ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا کہ ان کے آدمی مر گئے وہ ان کو بولیں گے بھائی 20-20 ملین بھرک کا دے دیجئے ہم دوبارہ سے کام شروع کر دیں گے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی چار پانچ ان کے انجنیرز چینیز کے مارے گئے تھے انہوں نے ان کو بولا بھائی ہمیں 20-30 ملین ڈالر دے دیجئے ہم کر دیں گے یہ بھی پاکستانی ہے انہوں نے بھی نیگوشیٹ کر دیا کہ آپ ایک ملین دے دیجئے ایک ملین میں سے ہم 20 آپ کو واپس کر دیں گے تو یہ حالت ہے یہ سارا نیگوشیٹ چلتا رہے گا یہ ایسا ہی کام چلے گا آرز ہمیں بلکو صحیح کہہ رہی ہیں یہ کام رکنے والا نہیں ہے اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ چینہ کا کوئی انٹرسٹ ہے یہاں پر آ کر بیٹھنے کا یہ کیا ہور ہے بیجے لیکن ریزن ہے چینہ کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ اور ریزن یہ ہے ریزن یہ ہے کہ چینہ یہاں پر wants to use پاکستان as a dog whenever required to bite انڈیا that's all it is اس لئے یہ کام سکتا ہے گا کبھی رکے گا رہی چائنیز کے جو concerns ہیں وہ بڑے legitimate ہیں legitimate sense میں ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ چائنیز انجینئرز کو یا ان ورکرز کو مارا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ چائنیز انجینئرز کو target کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے سوال ہے نا ایک تو چلو ہمارے کتے کا environment ہے کیا پاکستان کی جو فوج ہے یا security کے ادارے ہیں وہ security نہیں دے سکتے definitely دے سکتے ہیں دے بھی رہے ہیں اور لیکن پھر بھی loop holes جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور اب تو وہ پتہ ہے چائنیز کی ایک کمیٹ ٹیم بھی پاکستان آئی ہوئی ہے اور ٹیم آنے کا کیا مطلب ہے ٹیم آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہمارے سارے process پہ trust نہیں ہے one maybe second یہ بھی ہو سکتا کہ وہ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان پہ pressure ڈالا جائے pressure ڈالا جائے کہ تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو جو ٹیم آئی ہوئی ہے جو پاکستان پہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملک کے کریں تاکہ کہ کہیں پہ یہ کمزور نہ پڑ جائیں کہیں پہ یہ ڈھیلے نہ پڑ جائیں شاید یہ وجہ ہوگی پاکستان چائنہ جو ہے جب سے عمران خان صاحب کی قومت آئی اور انہوں نے سی پیک کو سلو کر دیا پوری دنیا کو پتا چلا سی پیک سلو ہو گیا چائنیز نے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے یہ کیوں اس سارے پروسس کو روک رہے ہیں